بجری بورڈ بی او ڈی کا بڑا فیصلہ جونئر ٹیم ایٹ اب چار نہیں تین برش میں بن جائیں گے ٹیم ایٹ اسپطالوں میں بینہ لکشنوں والے مریضوں کا نہیں ہوگا کوویڈ ٹیسٹ سرکار نیجاری کی آدیش تین پوسٹ کورڈ کے بھرتی پرکشہ پرنام گھوشت کلرک لڈی آر پرکشہ کا شڑیولت ہے اب خبریں بستار سے راجی بجری بورڈ میں جونئر ٹیم ایٹ اب چار برش کے جگہ تین برش میں ٹیم ایٹ بن جائیں گی راجی سچی والے میں ہمیں بجری بورڈ کے ندیشک منڈل کی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا اورجہ منتری سکرام چاؤتری نے بتایا کہ پردیس سرکار نبیتے دنوں جو انوبند نتی میں بدلاب کیا ہے اس کے تحت ہی بورڈ نے نیمی جونئر ٹیم ایٹ کو تین برش بعد ٹیم ایٹ بنانے کا نینے لیا ہے اسمبر دو ہزار تئیس تک تیرہ سو اٹھانوے جونئر ٹیم ایٹ اب ٹیم ایٹ بن سکیں گے پورجہ منتری نے کہا کہ سرکار نے ایک مہینے میں ساٹھ یونٹ تک بجلی مفت دینے کا فیصلہ لیا ہے ہمارچل پردیش میں اب پریوار ریجسٹر کو آن لائن کر دیا گیا ہے گرامل بکاس بیوہا کے ساتھ مل کر آئی ٹی بیوہاگ سوٹویو پرنائے گا تین مہینے میں اس کارڈ ڈیٹا بیس دیار کیا جائے کا پریوار ریجسٹر آن لائن ہونے سے بھین کاریوں کے لیے پنجھار سچیب کے کاریالے سے نکل دینے کے لیے لوگوں کو چکر رہی کارنے پڑیں گے مانگلوار کو پردیش سچیب آلے مہوی بیٹھٹ میں مکھے سچیب رام سو بگسی نے پریوار ریجسٹر آن لائن کرنے کے نردش دی ہیں ہیماوچیو پردیش کے سکشن سنستانوں میں تیڈرہ سکول پر ہی بدیارتھیوں کو پرویش ملے گا ہیجا پہننے پر پورن طور پر روک رہے گی پردیش میں سترہ فروری سے سکول پھولنے سے پہلے سکشن ونتری گوونسیو تھاکر نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ اس ماملے کو دھار میں پھرنگ دینا گلت ہے یہ مدہ نہیں ہونا چاہیے ہیجا پہنن پر سکول کالجوں میں آنا گلت ہے سکشن سنستانوں میں گنبتہ بشو اسنیتہ بنی رہنی چاہیے کرناٹرے کے کالج میں ہیجا پہننے کو ڈے کر چل رہی بھی بات اور پردیش میں سکول پھولنے سے پہلے سکشن ونتری نے یہ ویان دے کر کانگریس کے راجلی کی پرویش سوال اٹھائی ہیں ہیماوچیو پردیش بیدھان سبھا کے بیجر ستر کے لیے منگلوار تک 690 سوال ملے ہیں ان میں سے 490 تارانکیت پرشن ہے ہیماوچیو پردیش میں اب علاج کے لیے اسپطال آنے والے مریضوں کا کورونا ٹیسٹ نہیں ہوگا کورونا ٹیسٹ انہیں مریضوں کو ہوگا جن میں اس کے لکشن ہوں گے اس کے علاوہ آپریشن سے پہلے بھی مریض کا کووڑ ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا پرسط کے لیے اسپطال میں بھارتی مہلہ کا بھی تب تک کورونا ٹیسٹ نہیں ہوگا جب تک بیماری کے لکشن میکسٹ نہ ہو اس کے علاوہ بیدیش یادرہ کرنے والے بیگتیوں اور بھارتی ہوایی اڈم پر پہنچنے والے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور تازہ خبروں کی نوٹیفکیشن پانے کے لیے پریس کریں بیل آئیکن کو ہمارچل پردیش کرمچاری چین آئیوگ ہمیرپور نے تین بیوین پوسٹ کورڈ کی بھرتی پرکشوں کے فائنل پر لینام خوشت کر دی ہیں آئیوگ کے سچیف ڈاکٹر جیتیویر کامبر نے بتایا کہ پوسٹ کورڈ 868 ڈاٹا انٹری آپریٹر کے ایک پت کو بھرنے کے لیے آئیوگ نومبر 2020 میں اس تک ایک پت کے لیے آویدن مانگی تھے اس کے بعد مارچ 2021 میں لیخیت پرکشا کا آئیو جن کیا گیا اس کے بعد ستمبر 2020 میں سکل ٹیسٹ اور ملیانکن پرکشا کروائی گئی تھی انہوں نے بتایا کہ رو نمبر 868 003549 وریندر سنگھ کا اس پت کے لیے چین ہوا ہے پوسٹ کورڈ 897 مینٹیننس سپروائزر کے ایک پت کے لیے رو نمبر 897 005512 ابھیشیک چودری کا چین ہوا ہے جبکہ پوسٹ کورڈ 898 اکاؤنٹن کی دو پتوں کے لیے رو نمبر 898 اکاؤنٹن شنے 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 ایک شنے دو کشوری لال اور رو نمبر 898 شنے 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 تین تون شنے پولدیپ سنگھ کا چین ہوا ہے پورپ سینہ دھیاکش جنرل بی پی مالک نے کہا کہ اشوک چکر بجیتا شہید میجر سدھیر بالی آگ نے 1999 میں ہوئے کاریگلیت میں جانے کی خود اچھا جت آئی تھی بے اس وقت ان کے ایڈی سی تھے آپریشن رکشک میں کو باڑا میں آتنکوازوں سے ہوئے مٹھویڈ سے ایک مہینے پہلے میجر سدھیر بالیہ نے کارگریت میں بھاگ لیا تھا لیکن وہ آپریشن رکشک میں شہید ہو گئے تھے پتنی رنجلہ کے ساتھ منگلوار کو پالم پر پہنچے بی پی ملک نے شہید میجر سدھیر بالیہ کی پرطمہ پر شدھان تریہ پت کی اس دوران انہوں نے پرشاشن سے کہا کہ میجر سدھیر بالیہ کی پرطمہ پر کارگریت کاوی ذکر ہونا چاہیے اس سے پہلے بی پی ملک سورہ بل بھی ہار گئے تھے کیابینیٹ میں پہلی سے آٹمی ککشہ تک کے سکولوں کو کھوڑنے پر فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے بعد نرسری اور پری نرسری کو کھوڑنے کے آدیش بھی جاری ہو گئے ہیں سترہ فربری سے سبی ککشہوں کے چھاتر سکول پہنچیں گے کووڈ کے چلتے سکولوں کے لیے سکشہ بھاگ کے اور سے خاص گائیڈ لائن بھی جاری ہو چکی ہیں اس بار تیہ کیا گیا ہے سکول میں چھاتروں کی انٹری کے لیے الگ الگ ٹائمنگ ہوگی اس سے بھاری سنکھیہ میں چھاتر ایک ساتھ گیٹ سے انٹر نہیں ہو پائیں گے گیٹ پر چھاتروں کی تھرمل سکیننگ اور سینٹیزیشن ہوگی سرکشہ کا پہلا دائی تو ہیڈ ماسٹر اور ٹیچر پر ہوگا چھاتروں میں لانچ بریک میں بھی سماجی دوری کا پالن کرنا ہوگا اس دوران کوئی بھی چھاتر بخار یا کوئیڈ سے پیڑت ہوتا ہے تو اسے سکول آنے کی انمتی نہیں ہوگی چھاتر میں فلوک الیکشن دیکھے جانے پر پہلا سمپرگ ابھی بھاپکوں سے کیا جائے گا اور ترانت پرہاب سے انہیں بچے کا چیک اپ کروانا ہوگا انتر راستر کرکٹ سٹیڈیوم دھرمشالہ میں چھبیس اور ستائیس فربرے کو ہونے بالے بھارت شریلنکہ کی ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے انیس فربرے سے ایچ پی سی اے کے ریڈیزن بلو ہوتل اور گراؤنڈ سٹاف کے کروانا ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں سو مبارکوں میڈیکل کمیٹی میں بیٹک میں یہ نرنے لیا گیا ہے بھارت اور فلنکہ کی ٹیموں کے دھرمشالہ پہنچنے سے پہلے بھی سٹاف کے کروانا ٹیسٹ پھر سے لیے جائیں کہ اس سٹاف کو انیس کے بعد ہوتل سے باہر جانے کی انمتی نہیں ہوگی جب تک دونوں ٹیمیں اپنے میچ کھیل کر نہیں لوڑتی ہیں انہیں ہوتل میں رکھا جائے گا اس کے رابعہ میڈیکل ٹیمیں آنے کے بعد سٹیڈی میں سٹاف کی کورما ٹیسٹ کیے جائیں گے سامرک مہدوکی منالی لیہ مارک سے اب دو گنا گدی سے برف کی دیوار ہٹائی جائے گی اس کے لیے سیما سڑک سنگٹھنے آدھونک تقنیق کے امریکن سنو کٹر کوڈیے کو ہائیوے پر اتار دیا ہے اس کے ایک شامتہ ایک ہنٹے میں پانچ ہزار ٹن برف ہٹانے کی ہے سامرک سڑک مارگوں کے نرمان اور برف ہٹانے کے لیے بی آر او آدھونک مشینوں کو استعمال کر رہا ہے جن جاتی جلالہ ہالسپیتی میں قریب تین سو کلومیٹر سڑک کا دائرہ بی آر او کے ادھین ہے اسے اس میں اس میں پر بحال کرنا پڑتا ہے اس میں سامرک مہدوکا چار سو ستائس کلومیٹر لمبا منالی لیہ مارگ اور گرام فوکا جیس مدو مارگ بھی شامل ہے فیل حال کے لیے بس اتنا ہی اور بڑی خبروں کے لیے بن رینی سوپر بھارت کی ساتھ